السلام علیکم دوستو ورڈ سٹوریز میں آپ کا ویلکم شروع کرنے سے پہلے جس نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لے تاکہ میرے آنے والی سٹوریز پہ آپ کو مل سکیں پیرے کامل امیرہ احمد کا مشہور ناول میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش بالپینٹ ہونٹوں میں دبائے وہ سوچ میں پڑ گئے پھر ایک لمبا سانس لیتے ہوئے قدر بے پسی سے مسکرائے بہت مشکل ہے اس سوال کا جواب دینا کیوں مشکل ہے جویریہ نے اس سے پوچھا کیونکہ میری بہت ساری خواہشات ہیں اور ہر خواہش ہی میرے لئے عام ہے اس نے سچھ ہٹکتے ہوئے کہا وہ دونوں آڈیٹوریم کے اکپی حصے میں دیوار کے ساتھ زمین پر ٹیک لگائے بیٹھے تھیں ایف ایس ای کلاسیز میں آج ان کا آٹھمہ دن تھا اور اس وقت وہ دونوں فری پیڈیڈ میں آڈیٹوریم کے اکپی حصے میں آ کر بیٹھ گئی تھی نمکین مونپھلی کے دانوں کو ایک ایک کر کر کھاتے ہوئے جویریہ نے اس سے پوچھا تمہاری زندگی کی سب سے باری خواہش کیا ہے امامہ امامہ نے قدر حیرانی سے اسے دیکھا اور سوچ میں پڑ گئی پہلے تم بتاؤ تمہاری زندگی کی سب سے باری خواہش کیا ہے امامہ نے جواب دینے کی بجائے الٹا سوال کر دیا پہلے میں نے پوچھا ہے تمہیں جواب دینا چاہیے جویریہ نے گردن ہیلائی اچھا ٹھیک ہے مجھے اور سوچنے دوں امامہ نے فوراں ہار مانتے ہوئے کہا میری زندگی کی سب سے باری خواہش وہ بر بر آئی ایک خواہش تو یہ ہے کہ میری زندگی بہت لمبی ہو اس نے کہا کیوں جویریہ ہنسی بس پچاس سال سال کی زندگی مجھے بڑی چھوٹی لگتی ہے کم سے کم سو سال تو ملنے جاہیے انسان کو دنیا میں اور پھر میں اتنا سب کچھ کرنا چاہتی ہوں اگر جلدی مر جاؤں گی تو میری زندگی کی سائی خواہشات ہے دھوڑی رہ جائیں گی اس نے مو پھلی کا دانہ مو میں ڈالتے ہوئے کہا اچھا اور جویریہ نے کہا اور یہ کہ میں ملک کی سب سے بری ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں سب سے اچھی آئی سپیشلیسٹ میں چاہتی ہوں کہ جب پاکستان میں آئی سرجری کی تاریخ لکھی جائے تو اس میں میرا نام ٹاپ آف لیسٹ ہو اس نے مسکراتے ہوئے آسمان کو دیکھا اچھا اور اگر تم کبھی ڈاکٹر نہ بن سکیں تو جویریہ نے کہا آخر کے میریٹ اور قسمت کی بات ہے ایسا ممکن ہی نہیں میں اتنی محنت کر رہی ہوں کہ میریٹ پر ہر صورت آوں گی پھر میرے والدین کے پاس اتنا بیسہ ہے کہ میں اگر کسی میڈیکل کالیج میں نہ جا سکیں تو وہ مجھے بیرون ملک بجوا دیں گے پھر بھی اگر کبھی ایسا نہ ہو کہ تم ڈاکٹر نہ بن سکو تو ہو ہی نہیں سکتا یہ میری زندگی کی سب سے بری خواہش ہے اور میں اس پرفیشن کے لئے سب کچھ چھوڑ سکتی ہوں یہ میرا خواب ہے اور خوابوں کو بھلا کیسے چھوڑا یا بلایا جا سکتا ہے امپوسیبر امامہ نے کتہی انداز میں سر ہلاتے ہوئے ہتیلی پر رکھی ہوئے دانوں میں اس سے ایک اور دانہ موں میں ڈالا زندگی میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہو سکتا کچھ بھی نہیں فرض کرو کہ تم ڈاکٹر نہیں بن پاتی پھر تم کیا کرو گی کیسے ریاکٹ کرو گی امامہ اب سوچ میں پڑ گئی پہلے تو میں بہت رو ہوں گی بہت ہی زیادہ کئی دن اور پھر مر جاؤں گی جویریہ بے اختیار ہسے اور ابھی کچھ دیر پہنے تو تم کہہ رہی تھی کہ تم نمی زندگی چاہتی ہو اور ابھی تم کہہ رہی ہو کہ مر جاؤ گی ہاں تو پھر زندہ رہ کر کیا کروں گی سارے پلانز ہی میرے میڈیکل کے حوالے سے ہیں اور یہ چیز زندگی سے نکل گئی تو پھر باقی کیا رہے گا یعنی تمہاری ایک بڑی خواہش دوسری بڑی خواہش کو ختم کر دے گی تم یہی سمجھ لے تو پھر اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ تمہاری زندگی کے سب سے بڑی خواہش ڈاکٹر بننا ہے لنبی زندگی پانا نہیں تم کیسے سکتے ہو اچھا اگر تم ڈاکٹر نہ بن سکیں تو پھر مرو گی کیسے خودکشی کرو گی یا تب بھئی موت چویریہ نے بڑی دلچسپی سے پچھا تب بھئی موت ہی مرو گی خودکشی تو کر ہی نہیں سکتے امامہ نے لاپروہی سے کہا اور اگر تمہیں تب بھئی موت نہ آسکیں تو میرا مطلب ہے جلدی نہ آئی تو پھر تم ڈاکٹر نہ بننے کے باوجود بھی لنبی زندگی گزار ہوگی لکفانی جویریہ نے اس پار اس کا مزاہ قرآنے والے انداز میں کہا تم اب میری بات چھوڑو اپنی بات کرو تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے امامہ نے موضوع بدلتے ہوئے کہا رہنے دو کیوں رہنے دوں بتاؤ نہ تمہیں بڑا لگے گا جویریہ نے کچھ کچھ کچھاتے ہوئے کہا امامہ نے گردن مور کا حیرانی سو سے دیکھا مجھے کیوں بڑا لگے گا جویریہ خاموش رہی ایسے کیا بات ہے جو مجھے بڑی لگے گی امامہ نے اپنا سوال دمرایا بڑی لگے گی جویریہ نے مدم آواز میں کہا آخر تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کا میری زندگی سے کیا تعلق ہے کہ میں اس پر بڑا مناؤں گی امامہ نے اس پار قدر علچے ہوئے انداز میں پوچھا کہیں تمہاری یہ خواہش تو نہیں کہ میں ڈاکٹر نہ بنوں امامہ کو اچھا نہ کیا دائے جویریہ ہنس تھی نہیں زندگی صرف ایک ڈاکٹر بن جانے سے کہیں زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے اس نے کرچ فلس فیانہ انداز میں کہا پہیلیاں بجوانہ چھوڑ دو اور مجھے بتاؤ امامہ نے کہا میں وعدہ کرتی ہوں میں بڑا نہیں مناؤں گی امامہ نے اپنا ہاتھ اس کی طرف پڑھاتے ہوئے کہا وعدہ کرنے کے باوجود میری بات سننے پر تم بڑی طرح ناراض ہوگی بہتر ہے ہم کچھ اور بات کریں جویریہ نے کہا اچھا میں اندازہ لگاتی ہوں تمہاری اس خواہش کا تعلق میرے لئے کسی بہت اہم چیز سے ہے رائٹ امامہ نے کچھ سوچتے ہوئے جویریہ نے ساہی لائے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میرے لئے کونسی چیز اتنی اہم ہو سکتی ہے وہ بات کرتے کرتے رکھ گئی مگر چپ تک میں تمہاری خواہش کی نوریت نہیں جان لیتی میں کچھ بھی اندازہ نہیں کر سکتی بتاؤ نہ جویریہ پلیز اب تو مجھے بہت ہی زیادہ تجسس ہو رہا ہے اس نے منت کی وہ کچھ دیر سوچتی رہی امامہ نے گوڑ سے اس کا جہرہ دیکھتی رہی کچھ دیر کی خاموشی کے بعد جویریہ نے سر اٹھا کر امامہ کو دیکھا میرے پروفیشن کے علاوہ میرے زندگی میں فیلحال جن چیزوں کی اہمیت ہے وہ صرف ایک ہی ہے اور اگر تم اس کے حوالے سے کچھ کہنا چاہتی ہو تو کہو میں بڑا نہیں مانگوں گی امامہ نے سنجید کی سے کہا جویریہ نے قدرے اچانک جویریہ نے قدرے چونکر اسے دیکھا وہ اپنے ہاتھ میں موجود ایک انگوٹھی کو دیکھ رہے تھی جویریہ مسکرائے میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ تم جویریہ نے اسے اپنی خواہش بتا رہی امامہ کا چہرہ ایک تم سفیل پر گیا وہ شوق تھی یا حیرت سکتی جویریہ اندازہ نہیں کر سکتی مگر اس کے چہرے کے تاثرات یہ ضرور بتا رہے تھے کہ جویریہ کے موں سے نکلنے والے جملے اس کے ہر اندازے کے برعکس تھے میں نے تم سے کہا تھا تم برا مناؤ گی جویریہ نے جیسے سفائش پیش کرنے کی کوشش کی مگر امامہ کچھ کہے بغیر اسے دیکھتی مویس حلق کے بل چلاتا ہوا درد سے دہرا ہو گیا اس کے دونوں ہاتھ اپنے پیٹ پر تھے اس کے سامنے کھڑے بارہ سالہ لڑکے نے اپنی پھٹی ہوئی ٹی شٹ کی آس دین سے اپنی ناک سے بیتا ہوا کھون ساف کیا اور ہاتھ میں پکرے ہوئے ٹینیس ریکٹ کو ایک بار پھر پوری قوت سے مویس کی ٹانگ پر دے مارا مویس کے حلق سے ایک بار پھر چیک نکلی اور اس بار وہ سیدھا ہو گیا کچھ پہ یقینی کے عالم میں اس نے خود سے دو سال چھوٹے بھائی کو دیکھا جو اب بغیر کیسے لحاظ اور مروت کے اس ریکٹ سے پیٹ رہا تھا جو مویس کچھ تے پہلے اسے پیٹنے کے لیے لے کر آیا تھا اس ہفتے میں ان دونوں کے درمیان ہونے والا یہ تیسرا چھگرہ تھا اور تینوں بار چھگرہ شروع کرنے والا اس کا چھوٹا بھائی تھا مویس اور اس کے تعلقات ہمیشہ ہی ناکشکوار رہے تھے ان کا چھگرہ پچپن سے لے کر اب سے کچھ دیر پہلے تک صرف زربانی کلامی باتوں اور دھمکیوں تک ہی محدود رہتا تھا مگر اب کچھ عرصے سے وہ دونوں ہاتھا پھائی پر بھی اتر آئے تھے آج بھی یہی ہوا تھا وہ دونوں اسکول سے کٹھے واپس آئی تھے اور گاری سے اترتے ہوئے اس کے چھوٹے بھائی نے پڑی درشتی کے ساتھ پیچھے ڈکی سے اپنا بیگ کھینچ کر نکالا جب مویس اپنا بیگ نکال رہا تھا بیگ کھینچتے ہوئے مویس کے ہاتھ کو بڑی طرح رگر آئی مویس بڑی طرح تل ملایا تم اندھے ہو چکے ہو وہ اتمنان سے اپنا بیگ اٹھائے بے نیازی سے اندر جا رہا تھا مویس کی چھلنانے پر اس نے پلٹ کر اس کو دیکھا اور ناؤج کا دروازہ کھوڑ کر اندر چلا کے لئے I hope آپ کے لئے یہ ویڈیو کافی مزیدار اور یہ کافی ہلپفل رہا ہوگا اور دونوں میں سے ایسا کچھ تھا آپ نے کہنا ہے اس ویڈیو کو لائک جو کہ بلکل فری ہے آپ پیرے چانل پر پہلی بار پدھا رہے ہیں تو آپ نے کہنا ہے میرے چانل کو سبسکرائب تاکہ آپ ایسے ویڈیوز مس نہ کریں لیکن اس کے لئے آپ کو کرنا پڑے گا چھوٹا سا کام چھوٹی سی بیل آئیکن ہوگی گھنٹی اسے ایک بار بجا دینا تاکہ آپ کو نوٹفیکیشن ملتے رہیں گے اور آپ میرے ویڈیوز جلدی سے جلدی اور سب سے پہلے دیکھ پائیں گے ٹھیک کیا